ہی ہائی دوستو گوڈ موننگ آپ لوگوں کا سواغت ہے میرے چینل پر میں ہوں آپ کا دوست ون انجی ون سنیل فیلان میں اٹھ چکا ہوں ابھی اور ابھی فریش ہوں گا میرے ساتھ دیکھئے کون کون ہے رانی ہے اور وہ راجہ ہے ادھر بیٹ پر کھیل رہے ہیں سو ارلی موننگ یہ لوگ آتے ہیں مجھے اٹھانے کے لیے مسلی کرتے ہیں بہت سو ابھی میں اٹھا ہوں میں بریش کروں گا اس کے بعد ناسٹہ کروں گا دھالوں گا پھر پلاننگ اس کے اکورڈنگ میں کروں گا کچھ اگر آفیس کا کام ہے تو آفیس کا نہیں تو کچھ ملنا ہے دوستو لوگوں کو پھر سے آج تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ستیون بنے رہی گا میرے ساتھ آپ کے چینل پر اور بہت سارا پیار دیجئے گا کیونکہ یہ میرا نہیں آپ لوگوں کا چینل ہے اور آپ لوگ مجھے آگے بڑھاؤ گے شیئر لائک سبسکرائب کرو گے پتا ہے مجھے آپ لوگوں کے اوپر اتنی امید رکھا ہوں میں نے کیونکہ ایک زندگی دوبارہ نہیں ملتی ہے تو میں جینا چاہتا ہوں ہر ایک لمحہ موڑ آپ لوگوں کے ساتھ سو بنے رہیے گا بابائے چلی ہم فلال کچھن میں چلتے کچھن میں میری موم نے کیا بنایا ہے دیکھتے یہ میرے جو پیچھے فوٹو ہے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے میں بتاتا ہوں یہ میرے نانا اور نانے کی اور موم کے بھائی کی فوٹو ہے جو اب اس دنیا میں نہیں رہا ہے تو چلی میں آپ کو کچھن میں لے کے چلتا ہوں تو میری موم کچھ بنا رہی ہے آج کیا بنا رہے ہو آج اکمہ بنا رہے ہیں تو ابھی اکمہ ریڈی ہونے کے لیے اور ڈس منٹ لگے گا اس کے بعد یہ میرے پیٹ پہ چلا جائے گا تو آپ لوگوں کے گھر میں بھی اکمہ بندہ ہوگا پتا نہیں کچھے باتا میرے گھر میں اکمہ بند رہا ہے اوکے اور اس کے بعد کھا لوں گا تو دیکھتے دس منٹ تو لگے گا میرے پیٹ پوجا کرنے کے لیے خلال میرا پریش سب ہو گیا ہے میں لے ناسٹہ کر لوں گا اس کے بعد نان لوں گا اور اس کے بعد میں گروہ مندیر جاؤں گا گروہ مندیر مطلب راگویندر مندیر ہوتا ہے راگویندر سوامی مندیر ہوتا ہے اور صاحبابا مندیر ہوتا ہے تو اسے ہم لوگ گروہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے دار بہت سے گروہ ہائیں گے پتا نہیں کچھے تو مندیر جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا میں چلیے فلال اپما ریڈی ہو گیا ہے اور میں ابھی کھاؤں گا تو کھانے کے ٹیم میں ویڈیو نہیں بناوں گا ٹینچر مطلب نہ میں کوئی شیف ہوں اور نہ کوئی باورج ہوں شیف اور باورج یہ ایک ہی ہوتا ہے مجھے پتا ہے اب میں کھاؤں گا میں زمین پہ بیٹھتا ہوں کیونکہ انسان زمین سے ہی آسمان کی بلندی چھوٹا ہے ایسا میرا ماننا ہے تو انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ڈائننگ ٹیبل لے لے یا پھر کچھ بھی لے لے وہ اس کے اوپر کھانا کھاتا ہے بات میرے ہی ساب سے انسان جو ہے وہ زمین میں کھانا کھائے لا اچھا رہتا ہے تو اس لئے میں زمین میں بیٹھنا پریفر کرتا ہوں سب گھر پہ ہوتل پہ نہیں ہوگا کیونکہ ہوتل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے ٹیبل میں ہی بیٹھتا پڑتا ہے وہ ایک ٹیبل منس ہوتا ہے تو گھر پہ میں نورمل ہی زمین پہ ہی بیٹھتا ہوں دیننگ ٹیبل ہے پر میں نہیں بیٹھتا ہوں کیونکہ میری جو عادت ہے میں اسے کبھی بدلنا نہیں چاہتا ہوں یہ میرا سوچ ہے آپ کا کیا سوچ ہے کمنٹ میں بتائیے ڈھنے بات ہائی دوستو آپ لوگوں کا سواغت ہے میرے چینل پر اور جیسے آپ لوگوں کو بتا ہے میرے نام سنیل ہے میں نام کیوں بتا رہا ہوں بار بار کیونکہ کچھ یہ میرا نیا ولوگنگ ہے نیا ولوگنگ چینل ہے آپ لوگ کہہ سکتے ہو تو مجھے میرا نام بتانا پڑتا ہے سائے بابا کا فوٹو کو ہار لانا ہے بھی کیونکہ یہ ہار جو ہے پچھلے گروار کو ڈالا تھا اور خراب ہو گیا ہے تو بابا دیکھ رہا ہے سائے بابا سب کو پتا ہوگا میں بہت مانتا ہوں بابا کو فلال میں جاؤں گا سائے بابا یا پھر راگویندر مندر کو جاؤں گا اور وہاں سے کچھ فول لوں گا بابا کو اپس ڈال لائے تو بابا سب کا بھلا کریں سب کے لئے اچھا سوچیں یہ پراتنہ کروں گا میں بابا سے اور مندر میں بھی آپ لوگوں کو لے کے چلتا ہوں راگویندر مندر جو کیورپی میں ہے کرنا ٹک پر تو ہو سکے گا تو ان کا بھی درشن آپ لوگوں کو کراؤں گا کیونکہ میرے ہی سب سے تو ویڈیو اللاؤڈ نہیں ہے اندر بٹ کوشش کروں گا آپ لوگوں کے لئے چلیے پھر چلتے ہیں موسم بہت اچھا ہے آج سیریسلی آج دھوپ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور بارش نہیں ہے تو فیلال میں جاؤں گا ابھی میرا بولٹ سٹارٹ کروں گا اور یہ جو نظر آئے نا یہ ہر ایک میڈل کلاس کے گھر پر ہوتا ہی ہے کپڑے باہر سکاتی ہے موم اور سکر ہے ابھی کیونکہ آج دھوپ ہے تو بارش بھی نہیں ہے اچھا ہے اور ایک لوگ کیا کہنا چاہوں گا میں کہ یہ کہ اگر آپ جب بھی ڈرائیو کر رہے ہو بائک میں یا کسی میں بھی بائک میں اگر ڈرائیو کر رہے ہو تو ہیل میٹ ضروری ہے تو ہیل میٹ ڈال کے آپ ڈرائیو کرو اور اگر کار میں ہو تو سیٹ بیلٹ کمپلسری لگاؤ اگر آپ کو آپ کی فکر نہیں ہے تو اپنے پریوار کی فکر کرو تو یہ کہنا چاہوں گا بولیٹ تو آپ لوگوں نے میرا دیکھا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں ایک بہت جن نے مجھے کہا ہے مجھے پرسنلی بولیٹ بھائی تیرے پاس بولیٹ کیسا ہے بوس میں بولیٹ بتانا چاہوں گا کہ یہ بولیٹ میں نے کیش پر نہیں لیا ہے لون پر لیا ہے میڈل کلس کا ہوں تو میں نے یہ لون سے لیا ہے میں کیا بہت بڑا آمیر باپ کی اولاد نہیں ہوں اوکے سو اس کا ایام آمی بھی جاتا ہے جو مہنے کو پانچ ہزار روپے ہوتا ہے ایام آئے تو پھلال میں جا رہا ہوں راگویندر مندیر اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا راگویندر مندیر کیسا ہے کرشنا مٹھا کیسا ہے کرشنا مندیر اور جو اوڑپی میں ساتھ مٹھا ہے اوکے ان کو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا چلیے چلتے اوکے بائی بائی دوستو پھلال میں آ چکا ہوں مندیر تو یہ میرے پیچھے جو ہے وہ انٹرنس ہے اوکے تو کرشنا مٹھا اور راگویندر مندیر اور انتشور ایسے تین مندیر ہے یہاں پر اور چار مٹھا ہے مٹھا مطلب جو گروہ لوگ رہتے ہیں سوامی لوگ ان کے ستان ہے یہاں پر ٹوٹل چار انٹریہز ہوتی ہے جو کہ کرشنا مٹھا کے لئے جانے کے لئے یہ ایک اور ایک گیٹ ہے یہاں سے میں جا رہا ہوں اور چلیے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں فلال میں میں نے میرے بائیک کو یہاں پر لاک کر کے رکھا ہے اوکے یہاں پر پاک کیا ہے یہاں پر ایک چھوٹا مندیر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو شیو مندیر ہے فلال یہ لاک ہے تو چلیے اندر لے کے چلتا ہوں میں آپ کو یہ انٹریرنس ہے یہاں سے چھوٹا انٹریرنس ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ مین جو ہے کرناٹک میں اوڑپی پہ آتا ہے اوکے جہاں پر کرشنا مندیر بہت فیمس ہے یہاں پر پارکنگ ہے آپ لوگوں کو پارکنگ بھی دیکھاتا ہوں چلیے یہ انٹریرنس ہے اندر لے کے چلتا ہوں میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ گیٹ ہے تو یہ گیٹ ہے اس میں سے ویکل جاتا نہیں ہے اوکے یہ جو راستہ ہے یہ اندنتشور اوکرشن مندیر کے لئے جاتا ہے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں پہلے اندنتشور مندیر اسے کار سویٹ کہتے ہیں اوڑپی کا پہلے ہاں پر گاڑیاں سب لگتی تھی بٹ پھر لوگوں نے یہاں پہ بیٹھنے کے لئے جگہ ہے اب لوگ منتر اپچارن سونتے رہو گے جو مندیر کا دیکھئے تو اس کے اندر سے کرشن مٹھا مندیر جاتے ہیں چلیے دکھاتا ہوں یہ اندنتشور کے لئے انٹریرنس ہے اوکے اوکے یہ جو یہاں پر اندنتشور کے لئے جاتے ہیں یہاں پر تیل ڈالا جاتا ہے آپ کو اگر نظر لگا ہوگا تو اس حساب سے اس پہ تیل ڈالتے ہیں اور یہ انٹریرنس ہے مندیر کی چلیے میں بھی ایک تیل لیتا ہوں یہ تیل کا دکان ہے اچھلی یہ تیل ہے ایسا تیل لیتے ہیں اوکے یہ اندنتشور کا انٹریرنس ہے وہ کرشن مندیر ہے کرشن مندیر میں فلال نہیں جاؤں گا وہ یہ وہاں سے دیکھو میں وہ آپ کو دکھاؤں گا یہ تیل جو ہے اسے ایسے کرتے ہیں اوکے اسے آپ کی جتنی عمر ہے اتنے بار کرو اور ڈالو آپ کا جو بھی پرابلم ہوگا وہ سول ہوگا اوکے تو میں اس میں ڈال رہا ہوں فلال فلال میں نے تیل ڈالا ہے اور اشا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سماسیاں بھی دور ہو جائے اور یہ تیل ڈالا ہوں اس کے اندر چلیے اندر لے کے چلتا ہوں یہاں سے یہ انٹریرنس ہے اندر ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہے پھر بھی میں دیکھتا ہوں یہ انٹریرنس ہے انتشور کے لئے چلیے میں دیکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پیچھے سائیڈ ہے انتشور کے پیچھے جہاں پر ہم لوگ پردیکشن ڈالتے مطلب راؤنڈ کرتے یہ کرشن بھگوان کا مندیر اوپر کا بہت یادبھت نظارہ یہ دیکھیں یہاں پر سے وہ سامنے چک کاؤنٹر ہے یہاں سے آپ لوگ چھٹی لے سکتے ہیں مطلب جو پوچھا کرنا ہے آپ کو وہ پوچھا کر سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تلسی کا ستان یہاں پر ایسے تین فیرے مارتے ہیں وہ آپ کے پر ٹپنٹ کرتا ہے آپ کیسے فیرے مارتے ہو یہاں پر ریکارڈنگ ایلاوڈ نہیں ہے پھر بھی میں ریکارڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے تاکہ میں آپ کو انیمتشور کی مورتی دکھا سکوں مطلب جو لنگ ہے وہ دکھا سکوں یہاں پر مجھے انہوں نے روک لیا تو ویڈیو سٹاپ ہوا ہے اب میں مندیر کے باہر جا رہا ہوں یہ انیمتشور کا مین ستان ہے تو وہ جو ہے وہ کرشن مٹا کے لئے مین انٹرنس ہے وہ کرشن مٹا کا مین انٹرنس ہے وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں اس آتھ مٹھائے ہیں یہاں پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو وہ مٹھائے ہیں مین انٹرنس آپ کے دیکھ سکتے ہو آپ لوگ اور یہ جو دوار ہے یہ مین انٹری نہیں ہے یہاں پر صرف کھڑکی ہے یہاں پر سے مانے جاتا ہے کہ یہاں سے کھڑکوان نے ایک بھکت کو اتنا درشن دیا تھا تو وہ چھوٹی سی کھڑکی ہے اور یہ دیکھئے ہے نا عدبھوت نظارہ چلیں آپ کو راگویندر مندیر دکھاتا ہوں یہ بھی ایک مٹھ ہے دیکھیں بہت سے مٹھ ہے یہاں پر وہ راگویندر مٹھ ہے راگویندر مندیر ہے یہاں پر دوکان بکانے دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ویڈیو گرافی جو ہے وہ اللہ نہیں ہے اندر میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا ہوں چلیں اندر دکھاتا ہوں پھر بھی ہو سکیے گا تو بہار سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میندر راگویندر مٹھ یہاں پر کھانا بھی ملتا ہے دوپیر کے وقت یہ مٹھ ہے سو دوستو اندر شوٹنگ allowed نہیں تھا اور اس لئے میں آپ لوگ نہیں بتایا پیچھے جو ہے وہ کرشنو مٹھ ہے اور اس کے بعد وہاں پر بھی بہت سارے مٹھ ہے جو گروہ لوگ رہتے ہیں نورمل اس کے بعد گھر چاہ رہا ہوں میں ابھی ہاں پہنچ چکا ہوں گھر پر اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میرے ساتھ کون ہے سنچیری پینچیری دیکھو بہت مستی کرتے ہو بہت 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 سنچیری پینچیری اس کو بان کے اس لئے دکھا ہے کیونکہ وہ بہت سارے جائے گی نہیں یہ دیکھو اور میں گی 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 اس کو بان کے دکھا ہے نہیں وہ بہت سارے جائے گی مجھے پیٹس بہت پسند ہیں سیریر سے بہت سارے پیٹس نیچر بہت پسند ہیں اور آگے ویڈیو بہت سارے دیکھتے ہیں دوستو ہائی سواغت ہے پیسیو آپ لوگوں کا میرے چینل پر میں ہوں ہوں آپ کا دوست سنے پھلال بج رہے ہیں دیڑھ اور میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کھانا میں دکھاتا ہوں یہ روٹی اور بٹاٹی کی بھاجی ہے تو یہ میں کھاؤں گا ابھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں ملتا ہوں آپ سے با بائی